کانسلر جنرل جدہ خالد مجید سفیر پاکستان بیال اکبر نے کمیونٹی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کمیونٹی کے مسائل کو برپور دیکھے سے حل کریں اور اہم تین مسئلہ پاکستان سے فلائٹ کی بندش کے حل کی کوشش چاری ہے انشاءاللہ نومبر کے آوائل میں مصبت نتائج سامنے آئیں گے سفیر پاکستان نے کمیونٹی سے درخواست کی کہ مقیم غیر ملکی پاکستانی خود کو جلد دل جلد لیگل کروائیں اور سفارت خانہ ریاض میں ایک خاص طور پر یہ ہے جس پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کی روزگار کے حوالے سے مدد کی جا رہی ہے کمیونٹی کا تعبون اور آپس میں اتحاد اور اتفاق برقرار رہنا چاہیے سفارت خانے کے لیے پاکستان کمیونٹی کے مسائل حل کروانے کے لیے سعودی عرب میں پاکستانی سکولوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کو جن مشکلات کا سامنا ہے ہم اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں جلد یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے تجارت کے تعلقات مضبوط ہوں گے اور اگلے دو سال میں مزید ترقی کے امکانات ہیں تقریب کے اختتام پر کمیونٹی کی بہترین خدمات پر سفیر پاکستان کو پاکستان قومی یکجہتی فورم کے کنوینئر ریاض بخاری نے فورم زمدران کے ہمراہ عزازی شیلڈ پیش کی آپ نے میں دی ہے تو میرے اخلاق پر چیلنج ہوگی ہے تو میں نے کہتی کہ میں ضرور ہوں میں ضرور آدھر ہوں گا اور میری آپ صاحبان سے علم سے میں نے کہا کہ ایک بزارش ہے کہ ہم سارے ترکے ہیں ہم سارے ساری ارکائب کی ہیں اور یہ آج کا ہمارا یہ ایک ایور ہے اور میں آپ سب کو یہاں پہ کچھ امجید کے ہاں چاہو رہا کہ آپ نے بڑے مخصر لوٹس پہ میری دعوت کو قبول کیا اور اپنی مسئلیات میں سے ٹائم نگا گیا سب یہاں پہ تشکریف لائے